دوستو اسلام علیکم میں عدفر شاہ کل بھی میں نے لائیو پہ جیسے بات کی تھی کہ پنجاب میں جو دعوت میں گئے ہوئے ایک جوان نے بتایا کہ وہاں پہ کشمیری لڑکیاں آوارہ گردی میں اور نازبہ حرکات میں شامل پائی گئی ہیں اور کافی بری عادتوں میں ان کو دیکھا گیا ہے دوستو جب ہم لڑکیوں کی بات کرتے ہیں تو لڑکوں کی بات نہیں کرتے جہاں لڑکیوں میں آوارہ گردی کی نشانیاں اور یہ جیسی بری عادتیں ہوں وہاں لڑکوں میں بھی ایسی عادتیں ہوتی ہیں ہو سکتی ہیں ہر بار لڑکیاں بری نہیں ہوتی دوسرا یاد رکھنے کے قابل ہے کیا کشمیر کے اندر صرف پنجاب میں ہی کیا بری عادتیں کشمیریوں کے اندر پنپ نہیں ہیں کیا ہمارے یہاں وادی میں کیا بری عادتیں نہیں پنپ رہی ہیں کیا یہاں برے کام نہیں ہو رہے ہیں بلکل ہو رہے ہیں اور بہت حد تک یہ سماج اس بے حیائی اور اس بے راروی کی اور جا چکا ہے ٹھیک ہے لیکن جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں لیبلنگ کی بات آتی ہے سٹیریو ٹائپنگ کی بات آتی ہے اور جہاں پہ یہ الزامات وہاں پہ سب لڑکیوں کے لیے کیوں مانا کی دو چار لڑکیاں کشمیر کی باہر آوارہ گردی میں شامل ہوں گی لیکن جو ہزاروں لڑکیاں کشمیر سے باہر اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے پیرنٹس کے لیے کشمیر کے لیے نام کم آ رہی ہیں بہت سارے ڈائیورس فیلڈز میں میڈیسن میں ریسرچ میں باقی پروفیشنز میں ٹریننگز میں اچھا ٹیکنالوجی میں آئی ٹی سیکٹر میں جو نام کم آ رہی ہیں کشمیری لڑکیاں جو کریکٹرڈ لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں میں سب ہی کی بات کرتا ہوں لڑکے لڑکیاں دونوں صرف اس میں مان لیجئے کسی نے پنجاب میں دو لڑکیوں کو چار لڑکیوں کو دیکھا تو بعد میں یہ اپیل تو نہیں ہونی چاہیے نا کم سے کم پیرنٹس سب کو بلالو گھر کیونکہ باہر جو گیا تو گیا اس کا مطلب یہ ہے باہر جو بچے جاتے ہیں پڑھائی کے لیے ان میں چند ایک آوارہ گردی کر سکتے ہیں ان میں چند ایک کی عادتیں بگڑ سکتی ہیں جو یہاں پہ بھی بگڑی ہوئی ہیں آلڑی جس کو بگڑنا ہوتا ہے دوستو وہ گھر کے اندر بھی بگڑتا ہے گھر سے باہر بھی بگڑتا ہے ہمارے دعوت کے بھائی نے جو دعوت پہ گیا ہوا تھا وہاں پہ جو انہوں نے فون پہ دوسرے صاحب کو بتایا ہم کبھی نہیں جھٹلاتے انہوں نے سچ کہا ہوگا انہوں نے جو دیکھا ہوگا کلیجہ مو کو آتا ہے اور ان کو بھی بہت کتنا بھرا فیل ہوا ہوگا اپنے قوم کی لڑکیوں کو اس حالت میں دیکھ کر بلکل جائز ہے لیکن دوستو سات میں ہی چند ایک چیزوں کا خیال لکھنا ہے کیا یہ جیسی باتیں کہہ کر ہم کیا ساری کشمیری لڑکیوں کو آوارہ گرد نہیں کہہ رہے ہیں کیا اگر ہم ان باتوں پہ زیادہ طول دیں گے کیا باہر کے سماج کو کیا ہم یہ میسیج دیں گے یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساری کشمیری لڑکیاں آویلیبل ہیں کیونکہ وہ آوارہ ہیں کیونکہ جو بھی لڑکی کشمیر سے باہر گئی پڑھائی کے لیے اب وہ آپ کے لیے آویلیبل ہے کیونکہ وہ کریکٹر لیس ہے جو بات نہیں ہے ہم بھی اتنے سالوں سے گھر سے باہر ہیں ہم نے دیکھا ہے کس طرح نہایت محذب اور پاک دامن لڑکیاں ہیں کشمیری جو باہر جا کر لٹری ہر ایک میدان میں لڑکوں کو پچھاڑ رہی ہیں جو بیسٹ ہیں اپنے کلاس میں جو گولڈ میڈلسٹس ہیں جو بیسٹ ہیں اپنے کریئر میں جو قابل ترین ذہین ترین لڑکیاں ہیں جو کریکٹر لڑکیاں ہیں سب سے ابزل میں یہی کہوں گا جن کے کریکٹر پہ آپ داگ نہیں لگا سکتے چند ایک لڑکیاں ہوں گی پنجاب میں کسی نے دیکھا ٹھیک ہے لیکن ساری لڑکیاں جو گھر سے باہر ہیں دوستو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری لڑکیاں خراب ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب ہی پہ یہ لیبل آئیت کر دیں کہ ساری لڑکیاں جو کشمیر سے باہر پڑھائی کے لیے جاتی ہیں کالیجز میں ہیں سکل ٹریننگ میں ہے انجینئرنگ کالیجز میں ہے میڈسن میں ہے بنگلہ دیش میں لڑکیاں ہیں کہ ساری آوار اگرد ہیں یہ لیبلنگ بہت خطرناک ہے دوستو ایسا کہہ کے ہم اپنے ہی قوم کا برا کر رہے ہیں ہم اپنے ہی کشمیر کا برا کر رہے ہیں جس سے ہمیں بلکل پرہیز کرنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے یہ ڈیزائربل کسی بھی طریقے سے نہیں ہے کہ ہم باہر باہر کی دنیا کو مطلب انڈین لینڈسکیپ کو یہ امپریشن دیں کشمیر کو لے کر کہ یہاں سے جو لڑکیاں باہر آتی ہیں ان کے پیرنٹس کو ان کا خیال نہیں ہے یہ ساری کھاندانی لڑکیاں نہیں ہیں یہ ساری آوارا گرد لڑکیاں ہیں کیا ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں لڑکیوں کو بدنام کر کے دوستو دوسری بات یہ کہ یہ کشمیری میں کہا جا رہا ہے کہ یوتائن رود پہ ہی تو تینکیج بہتراب کل بھی میرے ایک دوست نے کہا تھا لائیو کے دوران ٹھیک ہے میں بار بار ریفیوٹ کہہ رہا ہوں ریفیوٹ بلکل نہیں کر رہا ہوں جو ہمارے دینی بھائی نے وہاں دیکھا وہ انہوں نے جو دیکھا وہ سچ کہا بلکل ایسا ہوگا لیکن دوستو ساتھ میں ہی اس بات کا کیا ہمیں اندازہ ہے کہ ہم کتنے ایسا جنرلائز کر کے اس چیز کو بلائنڈ اور گراس جنرلائزیشن کر کے کہ ساری لڑکیاں جو گھر سے باہر گئیں آوارہ ہیں کریکٹر لیس ہیں اور یہ باہر جا کر بگڑتی ہیں ان کو اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں ہے یہ باتیں کہہ کر ہم پوری قوم کا کریکٹر بتا رہے ہیں ہم ان کے والدین کو بدنام کر رہے ہیں اچھا جو باہر ابھی لڑکیاں ہیں جو نیایت کاریکٹر لڑکیاں ہیں جو بینگلور میں پڑھ رہی ہیں جو بنگلہ دیش میں پڑھ رہی ہیں جو ملک کے دیگر مقامات پہ پڑھ رہی ہیں وہ وہ یہ سن کر یہ جو پنجاب کا انسیڈنٹ ہے وہ یہ سن کر خاصا پریشان ہے کہ ان کے کاریکٹر پہ مطلب لیبل لگ گیا داگ لگ گیا اب وہ کسی کو یہ کہہ بھی نہیں سکتی کہ وہ باہر پڑھ رہی ہیں یہ ان کی خطہ نہیں ہے دوستو چند ایک لڑکیاں آوارہ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری لڑکیوں کو آپ اس کٹیگری میں گننا شروع کریں گے ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہم کاریکٹر ایسسینیشن تو نہیں کر رہے ہیں یہ گراس جنرلیزیشن کر کے سوال ہے کشمیری لڑکیاں بلکل کاریکٹر لیس نہیں ہیں میں نے کہا کہ چند ایک ایکسپشنز ہو سکتی ہیں لیکن سوشیل میڈیا پہ جو بوال مچا ہوا ہے جو لڑکے جن کو خود کے کاریکٹر کے بارے میں کچھ نہیں پتا جنہوں نے خود کبھی جھانک کے نہیں دیکھا وہ یہ بلائنڈلی لکھ رہے ہیں اور بلا لحاظ لکھ رہے ہیں کہ جو بھی گھر سے باہر پڑھائی کے لیے جاتے ہیں یہ سب آوارہ ہوتے ہیں یہ سب کاریکٹر لیس ہوتے ہیں یہ برے کام کرنے کے لیے باہر چلی جاتے ہیں آپ نے کشمیر کا ایڈوکیشنل انفرسٹرکچر اچھے سے دیکھا ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہاں سے باہر جانا پڑتا ہے بہت سارے کورس اس کے لیے اگر مسلم سماج کی بات دیکھی جائیں تو پہلے تو جنرل جنرل میں ہم مائنورٹی اس میں ہماری جو تعلیم ہے اس میں ہم پچھڑے ہوئے ہیں بہت مرد اور عورتیں بعد میں مسلم مرد اور مسلم عورتوں میں اگر موازنہ کیا جائے تو مسلم عورتیں that means مسلم عورتیں doubly disadvantaged ہیں doubly ostracized ہیں doubly excluded ہیں ہمیں مسلمان لڑکیوں کو جو بھی کشمیری لڑکیوں کو not only muslim but all ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کے تمام کورسز میں تاکہ وہ کل ہر ایک میدان میں بازی مار لے تاکہ وہ کل surgeon بھی ہو ڈین اے expert بھی ہو وہ microbiologist بھی ہو وہ virologist بھی ہو اور وہ engineer بھی ہو وہ doctor بھی ہو وہ scholar بھی ہو وہ scientist بھی ہو وہ ہونے چاہیے کیا ان کو ہر ایک میدان میں آنے کا حق نہیں ہے کیا یہ گھر بیٹھے کسی نے کہہ دیا کہ لو جی سارے characterless ہیں تو ہو گئے سارے characterless کیا ہمیں اس بات پر سوچنا نہیں چاہیے کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ساری باہر بیچاری لڑکیاں ہیں جو اچھے اچھے colleges میں پڑھ رہی ہیں اچھے اچھے courses کر رہی ہیں آپ سب نے ان کے character پر ایک دم داگ لگا دیا کہ وہ ساری لڑکیاں جو بھی باہر پڑھتی ہیں آوارا ہے پنجاب میں چند ایک ہوں گی ٹھیک ہے اس کے لیے اس کا صدباب ڈونڈنا ہے ان کی ہدایت کے لیے کام کرنا ہے لیکن ہم باقی سب لوگوں پر لیبل لگا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ساری کشمیری قوم آوارا ہے اور جو صرف جب لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں تو آوارا ہو جاتے ہیں یہاں کوئی آوارا گردی نہیں ہے یہاں پاکس میں کیا ہو رہا ہے یہاں کتنے رسومات بد روز بروز انوینٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ خرابی نظر نہیں آ رہی ہے صرف باہر جو لڑکیاں گئی وہ خراب ہے اور یہاں باقی سارا سماج ایک نیک سماج ہے یہ جو ساری سیوسائیڈز ہو رہی ہیں یہ کہاں پنجاب میں ہو رہی ہے کشمیر میں نہیں ہو رہی ہے یہ جو مرڈر ہو رہے ہیں گروہ میں یہ کیا پنجاب میں ہو رہے ہیں یہاں نہیں ہو رہے ہیں ہم کتنے دودھ کے دلے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا جنرلائزیشن سبھی کو سبھی لڑکیوں کے کریکٹر پہ داگ لگانے سے پہلے لیبل لگانے سے پہلے ہمیں یہ اچھے سے سوچنا پڑے گا کہ ہم کتنا اپنے ہی قوم کا نقصان کر رہے ہیں ہم اپنے ہی قوم کو گالی دے رہے ہیں ہم اپنے ہی قوم کی بیٹیوں کو جنرلائز کر رہے ہیں ان کا کریکٹر اسیسنیشن کر رہے ہیں ان کے کیریئر پہ سوالیا نشان لگا رہے ہیں ان کے کریکٹر پہ داگ لگا رہے ہیں باہر جا کر لوگ کشمیری اسپیشلی ہر میدان میں چمکتے ہیں میں نے دیکھا ہے ہر فیلڈ میں بہتر کرتے ہیں کشمیری انہیں کرنے دیجئے انہیں پڑھنے دیجئے انہیں آگے آنے دیجئے اس میں جنڈر مت گسائیے اور جو پیرنٹس باہر اپنے بچوں کو بیجتے ہیں وہ اچھی نیت سے بیجتے ہیں چند ایک انہوں خراب ہیں آوارہ ہو گئے کسی بری سنگت میں پڑ گئے اس کے لیے صدباب ڈونڈنا ہے لیکن سبھی پہ سبھی کے کریکٹر پہ ہم داغ نہیں لگا سکتے ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ہم کشمیر میں کہتے ہیں کہ ایک سوٹ سوم ساز گو کوئلے ٹھیک ہے مطلب اگر ایک نے ایک دو نے گلتی کی تو سبھی پہ لیبل لگے گا لیکن ہم میں کہتا ہوں ایسے فوکلور کو ایڈٹ کریے اگر ایک سوٹ سوم ساز گو بچاؤ لیکن ایسے نہیں جیسے ہم بچانا چاہتے ہیں کہ سبھی پہ ایک دم لیبل لگا دو جنرلائز کر دو کہ سبھی آوارہ ہے کسی کی بیٹی کو آوارہ کہنا ایک چھوٹی سی بات ہے کیا کسی کی بیٹی کے کریکٹر کے بارے میں جو ہماری بہنیں ہیں ان کی کریکٹر کے بارے میں بدے بدے اب شبت یوز کرنا یہ کریکٹر ہے کیا جب ہم کسی کا کریکٹر اسیسنیشن شام کو سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں یہ ہمارا کریکٹر ہے کیا اچھا ہم کریکٹر ہوئے اور وہ بیڈ کریکٹر ہوئے جن کو ہم نے بدنام کر رکھا ہے کشمیری قوم کی بیٹیاں پاکباز بیٹیاں ہیں کریکٹر بیٹیاں ہیں اور وہ ہر میدان میں ہماری شاباشی ان کو چاہیے ہمارا ایکنالیجمنٹ ان کو چاہیے وہ جو کر رہی ہیں وہ بہتر کر رہی ہیں لڑکوں سے ہر ایک میدان میں آگے ہیں یہ تلق حقیقتیں ہیں دوستو جو ہمیں ماننی چاہیے اور ہماری شاباشی ہونی چاہیے ایک محذب قوم کی ایک شائستہ قوم کی یہ نشانی ہے کہ وہ ایکنالیج کرے وومن کی ایفرٹس کو وہ اور محذب سماج تب تک نہیں بن سکتا دوستو جب تک اس سماج کی خواتین اتنی ہی سشکت اور ایمپاورڈ ہو جب تک مسلمانوں کی بیٹیاں ایمپاورڈ نہیں ہوں گی ایجوکیٹر نہیں ہوں گی ہر میدان میں وہ نہیں آئیں گی تب تک مسلم قوم کیا آگے آئے گی ایمپاورڈ کہلائے گی اور جو ڈیو ہے کیا وہ ہمیں ملے گا کیا ہمارے گھروں میں وہ ایجوکیشن آئے گی جب تک ہماری بیٹیاں ایجوکیٹر نہیں ہوں گی اور ہر ایک میدان میں ان کو آنے کا حق ہے ڈیموکریسی ہے بھائی ان کا حق ہے آپ نہیں روک سکتے اور سوشل میڈیا پہ ہیٹ کیمپین شروع کر دو یہ ایک نیا بریگیڈ بن گیا ہے کہ سارے گلت ہیں بھائی اور ہم صحیح ہیں سارے گلت نہیں ہو سکتے دوستو اور جنرلائز کرنا چھوڑ دیجئے سبھی بیٹیاں ریسپیکٹفول ہیں جو گلت ہیں ان کی عیب جوئی کے بجائے ان کی پردہ پوشی کریے اور ان کو سمجھائیے ان کو راستے پہ لائے جا سکتا ہے چند ایک خراب ہو سکتے ہیں سبھی بیٹیاں قوم کی آوارہ نہیں ہے اس بات کا خاص خیال ہمیں رکھنا پڑے گا ہم کسی کو بدرام نہیں کر رہے ہیں بلکل بدرام نہیں کرنا چاہیے ایسے ہی لوگ بینہ کسی ریسرچ کے سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں جو بھی باہر جاتے ہیں ان میں سے نبے پرسند آوارہ ہے میں نئے نئے سائنٹسٹ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں جو خود کبھی کشمیر سے باہر نہیں نکلے جنہوں نے خود کبھی کچھ نہیں پڑا ان باتوں کا دیان رکھیں اور کسی کے کریکٹر پہ سوال نہ اٹھائیں بہت بہت شکریہ